کچھ بات کریں گے دھند کے حوالے سے ملک کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں ہر دن کا متاثر ہونے پر موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا موٹر وے ایم ٹو اسلام آباد سے کوٹ مومن تک شدید دھند کے باعث بند موٹر وے ایم ٹو پنڈی بھٹیاں سے لاہور اور کوٹ مومن کے لیے بند موٹر وے ایم ٹو پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک دھند کے باعث بند موٹر وے ایم ٹو پنڈی بھٹیاں سے زاہر پیٹ تک دھند کے باعث ٹرافک کا داخلہ ممنوع کران سپریم کورٹ سے ایک اور بڑا استیفہ آگیا جیسٹس مظاہر نقفی کے استیفے کے ایک روز بعد سینئر جیسٹس اجازو لحسن بھی مصطفی ہو گئے جیسٹس اجازو لحسن نے استیفہ صدر مملکت کو بھجوا دیا اپنے استیفے میں لکھا کہ وہ بحث سے سپریم کورٹ جیسٹس مزید کام کرنے کی خواہش نہیں رکھتے جیسٹس اجازو لحسن کو اکتوبر میں اگلا چیف جیسٹس بننا تھا وہ نباز شریف کے خلاف پانامہ کیس میں مانیٹرنگ جیسٹس بھی تھے جیسٹس اجازو لحسن کا استیفہ منظور ہونے پر سپریم کورٹ سینئرارٹی لسٹ بھی تبدیل ہوگی جیسٹس منصور علی شاہ آئندہ چیف جیسٹس آف پاکستان بنیں گے جیڈیشل کمیشن اور سپریم جیڈیشل کانسل میں اہم تبدیلیاں ہوں گی جیسٹس منصور علی شاہ سپریم جیڈیشل کانسل میں ریٹھیں گے جیسٹس مظاہر نکوی کا استیفہ بھی انہیں سپریم جیڈیشل کانسل کی کارروائی سے نہ بچا سکا کانسل نے شکایات پر کارروائی جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جیسٹس مظاہر نکوی کو نوٹس جاری کر دیا چیف جیسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کوئی جیت سپریم کورٹ کی ساکھ تباہ کر کے استیفہ دے جائے تو کیا ہمیں خطرہ نہیں ہوگا؟ اپنی تباہ ساکھ کی سرجری کیسے کریں گے؟ دوسرے جارب نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا بینچ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے مسلم لیگ نون کی راہنما ماریم وارنگزیب کہتی ہیں جیسٹس اجازل احسن اور جیسٹس مظاہر نکوی نے استیفہ دے دیا حساب نہ دے سکے استیفہ دینے سے دھبے نہیں دھولیں گے نیت صاف ہو تو نواز شریف کی طرح حساب دیتے ہیں متناسے پیستوں کی تحقیقات ہو رہی ہیں تو استیفہ دینے سے کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر تین مرتبہ کے وزیراعظم کا احتساب ہو سکتا ہے تو آپ کا بھی احتساب ہونا چاہیے عام انتخابات کے لیے پی ٹی آئی امیدواروں کے نام سامنے آگئے گوھر علی خان نے دس سے الیکشن لڑیں گے نے اک تالیس سے شیرف دل مروت نے پینتیس سے شہریارہ فریدی نے تئیس سے علی محمد خان کو ٹکٹ جاری کیا گیا نے ایک سے عبداللطیف نے ایک زبارہ سے ڈاکٹر امجد نے چھے سے محبوب شاہ امید بار ہوں گے نے ساتھ سے بشیر خان نے آٹھ سے گلداد خان نے نو سے جنید اکبر الیکشن لڑیں گے اسی طرح نے گیارہ سے نواز خان نے بارہ سے غلام سعید نے تیرہ سے پرنس نواز خان انتخابی دنگل میں اتریں گے نے اٹھارہ سے عمر ایوب نے انیس سے عصد قیسر نے تیس سے شاندان و گلزار انتخابی میدان میں قسمت آزبائیں گے اسے درہاں نے چوالیس سے علی امین گنڈا پور کو ٹکٹ جاری کیا گیا تیمور جھگڑا کامران بنگش مینا خان اکبر ایوب ارشاد ایوب صبح اسمبلی کے نشست پر پی ٹی آئی کے امید بار ہوں گے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کا معاملہ پھر سے سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے الیکشن کمیشن کی درخواست پر سپریم کورٹ آز سماد کرے گی تو دوسرے جانب تیری کے انصاف نے پارٹی سیٹفکیٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر شائع نہ کرنے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں تو ہی نے عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے اور بلہ پھر خطرے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج الیکشن کمیشن کی درخواست سماد کے لیے مقرر الیکشن کمیشن نے اعتراضات دور کر کے درخواست دوبارہ دائر کی چیف جسٹس خاضی فائزیسہ کے سربراہی نے تین رٹنی بینچ درخواست پر سماد کرے گا دیگر ججز میں جسٹس مسرت حلالی اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے درخواست میں موقف اتنایا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے تحریک انصاف نے پارٹی سرٹیفیکیٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر شایع نہ کرنے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے تحریک انصاف کے رہنما شیف شاہی نے کہا کہ بلے کا نشان دینے میں تاخیر توہین عدالت اور انسانی حقوق کی خلاف برزی ہے گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس پر دلائل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار دیا چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیرسو گوھر علی خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک انتخابی نشان شاہر نہیں کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ شفاپ الیکشن کروائے ہمیں عدلیہ پر اعتماد ہے ہمارے ساتھ انصاف ہوگا پاکستان کی محشت کے لیے اچھی خور آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے پاکستان کیلئے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت کرس کی منظوری دی گئی پاکستان کو کرس پروگرام میں سے ایک آشارہ دو ارب ڈالر پہلے مل چکے ہیں آئی ایم ایف سے ستر کروڑ ڈالر ملنے کے بعد جاری رقم ایک آشارہ نو ارب ڈالر ہو جائے گی پاکستان معاشی طور پر مزید مستقم ہونے کی جانب گامزن وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ نے پاکستان کے لئے ستر کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دے دی پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر کی قصد فوری جاری کی جائے گی پاکستان کے لئے قرض قصد کی منظوری سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت دی گئی پہلے اقتصادی جائزے کی تکمیل پر سٹاف لیول معاہدہ پندرہ نومبر کو تیپ آیا تھا پاکستان کو کرس پروگرام میں ایک آشارہ دو ارب ڈالر پہلے ہی مل چکے ہیں آئیم ایف سے ستر کروڑ ڈالر ملنے سے جاری کردہ رقم ایک آشارہ نو ارب ڈالر ہو جائے گی ویلکم بیک آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے چیئمن پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کوئی الیکشن جیل سے بچنے تو کوئی جیل سے نکلنے کے لیے لڑ رہا ہے پنجاب میں تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے اشرافیہ کی جماعتوں کو اس ملک پر مسلط کیا گیا تاندلیہ والے میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے لاہور اور اسلام آباد میں حکومت بنائیں گے غریب عوام کے لیے تیس لاکھ گھر بنائیں گے ہر یونین کانسل میں بھوک مٹاؤ پروگرام کا آغاز کریں گے آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا اگر آپ نے جذبات میں آکے جنون میں آکے ضائع کرنا ہے اپنا ووت تو پھر باقی کافی آپشنز ہیں یہ غریب دشمن جماعتیں ہیں یہ کسان دشمن جماعتیں ہیں یہ مزدور دشمن جماعتیں ہیں اور جب بھی جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں ظلم کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں ہم جیالے ہیں ہم جھکنے والے نہیں ہیں ہم ٹرنے والے نہیں ہیں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم بورا پاکستان کو دکھائیں گے کہ آج بھی پنجاب کا بھٹو زندہ ہے پنجاب کا جیالے زندہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حق چھینیں گے ان سے ہمیں ایک بار پھر جیالہ کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے اور وزیر اعظم بھی بنانا ہے پیپلز پارٹی نے ملتان کی تین قومی اور سات سبائی اسمبلی کی نشستوں پر پارٹی کے سکائلات کر دیا ہے سابق صدر یوسف رضا گلانی اور ان کے تین صاحبزادے امیدوار ہوں گے انہیں سو اٹالیس سے یوسف رضا گلانی انہیں سو اکی آون سے یوسف رضا گلانی کے صاحبزادے علی موسا گلانی انہیں سو باون سے یوسف رضا گلانی کے صاحبزادے عبدالقادے گلانی پیپی دو سو تیرہ سے یوسف رضا گلانی کے صاحبزادے علی حیدر گلانی کو ٹکٹ جاری کیا گیا پیپی دو سو چودہ سے بریستر سید مدرسر شاہ پیپی دو سو پندرہ سے شکیل حسین لابر پیپی دو سو سولہ سے سید غلام مصطفیٰ شہنزاد پیپی دو سو اٹارہ سے رانہ سجاد پیپی دو سو انیس سے واصف مذہر ران پیپی دو سو اکیس سے میاں کامران عبداللہ کو پارٹی ٹکٹ جاری کیے گئے پنجاب میں مسلمی کی مقبولیت میں پی ٹی آئی کے مقابلے میں اضافہ ہوا عام انتخابات میں پنجاب میں پی ٹی آئی اور مسلمی قنون کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق پاکستان کے تیسرے مقبول ترین لیڈر ہیں گیلپ نے عام انتخابات دوہزار چوبیس کے حوالے سے سروے ریپورٹ جاری کر دی پنجاب میں مسلمی قنون کے قائد نواز شریف کی مقبولیت ساٹھ فیصد ہے جبکہ بانی پی ٹی آئی تری پن فیصد کے ساتھ دوسرے اور سراج الحق چھتیس فیصد کے ساتھ تیسے نمبر پر ہیں سروے کے مطابق عام انتخابات میں سندھ سے پیپلز پارٹی کو بیالیس فیصد ووٹ ملنے کا امکان ہے سندھ میں پی ٹی آئی کو انیس فیصد جبکہ پی ایم ایل این اور ایم کی ایم کو چار فیصد ووٹ ملنے کا امکان ہے خیوہ پکتون خواہ میں پی ٹی آئی مقبول ترین جماعت ہے پی ٹی آئی کو عام انتخابات میں پینتالیس فیصد ووٹ ملنے کا امکان ہے خیوہ پکتون خواہ سے جی وائی فے کو پندرہ نون لیگ کو نو اور این پی کو سات فیصد ووٹ ملنے کا امکان ہے بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت کے گراف میں تین فیصد کمی ہوئی قائد نون لیگ نواز شریف کی مقبولیت میں سولہ فیصد اضافہ ہوا دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ خانواز شہر اور گرد و نواز میں سوئی کیس کی بدترین لوٹ چڑھنگ کا سلسلہ بدرستور جاری ہے تو دوسری جانب الپی جی گیس اور آگ جلانے کے لیے لکنیاں بھی مہنگے دام فروف کی جاری ہیں مزید تحصیلات جانیں گے نائم کیسر سے جی نائم آگاہ کی جائے گا بلکل کھانے وال شہر اور گرد و نواز میں گیس کی بدترین لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے گریلو سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کی جانب سے خاصا گلہ کیا جارہا ہے ان کی جانب سے تہا جارہا ہے کہ جو چند گھنٹے کے لیے سوئی گیس فراہم کی جاتی ہے لیکن لو پریشر ہونے کی وجہ سے کھانا نہیں بنایا جا سکتا اور دوسری جانب اگر بات کی جائے لپی جی گیس فروخت کرنے والے مافیا کی تو ان کی جانب سے جو ہے وہ خود ساکتا طور پر ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں تین سو روپے کلو تک جو ہے وہ گیس جو ہے وہ شہریوں کو فروخت کی جارہی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے اگر بات کر لی جائے لکڑیوں کے حوالے سے تو لکڑییں جو ہیں وہ ہزار پر مند تک جو ہے وہ فروخت کی جارہی ہیں جو ایک عام شہری کی قوت خرید سے باہر ہیں شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بند کیے جائے تاکہ شہریوں کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکیں جی الخدمت فانڈیشن نے کراچی لاہور اور اسلامباد کے بعد پشاور میں بنوں قابل پروگرام کا آغاز کر دیا پروگرام کے تحت خیوہ پختونخواہ کے دس لاکھ نوجوانوں کو مختلف کورسز کی فری تربیہ دی جائے گی پروگرام میں کون کون سے کورسز شامل ہیں دیکھتے ہیں شاہ جان کی ریپورٹ میں خواہ کے نوجوانوں کو ڈیجیٹل سکلز کیسز سکھ آیا جائے الخدمت فانڈیشن میدان میں آگئی نگران وزیرالہ کے ہاتھوں افتتا کرتی ہوئی نوجوانوں کیلئے فری بنوں قابل کے نام سے پروگرام کا آغاز کر دیا پروگرام کے تحت دس لاکھ نوجوانوں کو ڈیجیٹل مارکٹنگ گرافک ڈیزائننگ سمیت دس کورسز سکھ آیا جائیں گے نوجوانوں نے بنوں قابل پروگرام کو سراحتی ہوئی ڈیجیٹل دور کیلئے اسے لازمی قرار دے دیا کہا ٹکنالوجی کی دنیا میں آئیٹی سکلز کی بغیر ترقی ناممکن ہے نوجوانوں کیلئے یہ درخواست ہے کہ وہ اس کورسز سے پائدہ اٹھائے کیونکہ اس پر کوئی خرچہ نہیں ہے یہ ایک پلیٹپارم انہوں نے نوجوانوں کیلئے پروائیڈ کی ہے تو اس سے پائدہ اٹھائنے چاہیے تقریب کے شرکان نے ملک کے افراتیزر بڑھانے کیلئے نوجوانوں کو ڈیجیٹل سکلز سے اراستہ کرنے اور انہی سہولیات دینے پر زور دیا کیونکہ من فیصل اقبال کے ساتھ شاہد جان جی این این پیشاور اور اب خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے پانچ نیوزلین ٹی ٹوئنٹی سیریز کا پہلا میچ آج کھیلا جائے گا گرین چھٹس نے پہلے میچ کے لیے پلنگ الیون کا اعلان کر گیا محمد رزوان اور سائم ایوب اوپننگ کریں گے بابر آزم فخر زمان افتخار احمد آزم خان عامر جمال ٹیم کا حصہ اسام آمیر ابباس آفی دی نیوزلینڈ کے خلاف ڈیبیو کریں گے ملک کے کسی بھی صوبے کے نام پر ہونے والی پہلی صوبائی سندھ پرمیل لیگ پچیس جنوری سے پانچ فروری تک کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں کھیلی جائے گی لیگ کے پہلے ایڈیشن میں چھٹی میں شامل ہیں احسان خان ریپورٹ کریں گے کرکٹ چوکے چھکوں کی بسات دیکھنے کے لیے ہو جائیں تیار پاکستان سپر لیگ سے پہلے سندھ پریمیر لیگ کا ہونے جا رہا ہے آغاز ایس پیل پچیس جنوری سے پانچ فروری کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں کھیلی جائے گی جس میں چھٹی میں حصہ لیں گی لیگ کے حوالے سے گورنر ہاؤز میں شاندہ تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں لیجنڈری کرکٹر جاوید میاداد مہین خان کامران اکمر اور عبدالرزاق کے علاوہ دیگر افراج شریک ہوئے گورنر سن نے ایس پیل کے منتظمین کو مشورہ دیا کہ وہ الیکشن کمیشن نہ جائیں ایسا نہ ہو لیگ کا سمبل بھی واپس لے لیا جائے وائس چیئرمن ایس پیل جاوید میداد نے کہا کہ لیگ کی کامیابی کے لیے میری خدمات ہمیشہ حاضر ہیں میرپور خاص کے ہیٹ کوٹ مہین خان نے کہا کہ لیگ سے چھوٹے کرکررز کو روزگار ملے گا سپیل کے چیف ایگزیکٹیو چودری شہزاد نے فرینچائز مالکان کو تقریب میں خوشامدیت کہتے ہوئے بتایا کہ اندرونر سن میں کرکٹ کے فروغ کے لیے مہین خان سمیت دی کر کرکرکٹرز کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے کیمرامین آسم خان کے ساتھ احسان خان جی این این کراچی موسیقی